بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام کو دنیا کے اندر بھیجنے اور رائز کرنے کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جاہلیت کے وہ رسومات اور رواج جن کی وجہ سے انسانوں کے حقوق کا استحسان ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں خام خواہ بیجا ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں وہ رواج اور رسمیں ختم ہو جائیں جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان خلافت کے اندر جب مصر فتح ہوا تو مصر کا گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا کچھ دن کے بعد مصر کے جو روحسہ اور بڑے لوگ تھے وہ جمع ہو کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے مصر کی معیشت کا دار و مدار کھیتیوں اور عبادیوں پر ہیں اور ہماری کھیتیاں اور عبادیاں دریائے نیل کے پانی سے ہی سیراب ہوتی ہیں لیکن دریائے نیل کے بہنے کی ایک عجیب عادت ہے عجیب طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم ہر سان پورے مصر کے اندر تلاش کر کے نوجوان خوبصورت لڑکی اس کو تلاش کر کے خرید کرتے ہیں پھر والدین جتنی بھی بھاری قیمت ہم سے مانگتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں وہ پورے کے پورے قیمت ہم ان کو ادا کر کے وہ لڑکی وہ بچی خرید کر کے آتے ہیں پھر بہترین قسم کے اندہ کپڑے اور آلہ قسم کے زیورات پہنا کر اس لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پورا سال بہتا رہتا ہے اور یہ پرانی ہمارے ہاں رسم اور رواج چلتا ہوا آ رہا ہے اب بھی اگر ہم اس طرح کریں گے تو دریائے نیل کا پانی ہمیں ملے گا ورنہ تو کوئی امید نہیں ہے حضرت عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فورا نے اس کا انکار کر دیا کہ اسلام تو دنیا کے اندر آیا ہی ایسے رسومات اور رواج کو رد اور ختم کرنے کے لئے ہیں اسلام کے آنے کے بعد ان رسومات کو کبھی بھی نہیں رہنے دیا جائے گا بہرحال کچھ دن گزرتے ہیں لیکن دریائے نیل کا پانی جنگ کا تو ہی رہا ذرے برابر کوئی اس کے اندر بڑھوتری فرق نہیں آیا تو لوگوں نے اپنی معیشت کے گرنے کی خوف سے بھوک کے خوف سے ہجرت کرنا شروع کر دی کہ جی اب مصر کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کے اندر جا کر رہے ایسے ملک کے اندر جا کر رہے جہاں پر خوشحالی ہو یہاں کی معیشت تو کچھ دن کی مہمان ہے اور اس کے بعد گر جائے گی حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوگئے اب کیا کیا جائے جو یہاں کے باشندے ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ حل تو اس کا نکالنا چاہیے فوراً خلیفہ وقت امیر المؤمنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط بھیجتے ہیں کہ مصر کے اندر یہ صورتحال ہے پانی بالکل کم ہو چکا ہے اسی وجہ سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں اب کیا کیا جائے اور ان کی جو پرانی رسم تھی جو رواجتہ وہ تو میں نے رد کر دیا ہے اس کی کبھی بھی اجازت میں نہیں دے سکتا جب یہ خط امیر المؤمنین کو پہنچتا ہے تو جواب میں امیر المؤمنین خط لکھتے ہیں کہ آپ نے جو ان کو فیصلہ سنایا ہے جو حکم ان کو دیا ہے بہت ہی اچھا حکم دیا ہے اسلام کے اندر ایسے رسومات کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے باقی میں اپنے اس خط کے ساتھ ایک دوسرا رقاہ ایک چھوٹی سی پرچی بھیج رہا ہوں وہ پرچی اٹھا کر دریا نیل کے حوالے کر دے گا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچتا ہے خط اٹھا کر پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو پرچی موجود تھی چھوٹی سی اس کو بھی اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اس پرچی کے اندر بلکل مختصر ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ یہ رقاہ یہ پرچی امیر المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کی طرف ہے یہ دریائے نیل اگر تو اپنے مرضی اور اپنے ارادے سے جاری ہوتا ہے تو تیرے جاری ہونے کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تو اللہ جل جلالہ کا ہی معمور ہے اور اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے تو ہم اسی اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاری کر دے صرف اتنا سا مضمون تھا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ حکم کے مطابق وہ رقاہ اٹھاتے ہیں وہ پرچی اٹھاتے ہیں اٹھا کر دریائے نیل کے اندر جا کر پھینک دیتے ہیں دوسرے دن کیا ہوتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل بہرہا ہے لیکن ہر سال جتنے قدر بہتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پانی اس کے اندر آ گیا ہے اور اس طرح پھر جیسے ہی جاری ہوا تو رکنے کا نام نہیں نہیں لے رہا تھا تو معلوم ہوا کہ دین اسلام کے اندر ایسے رسومات اور رواج کا کوئی بھی اجازت نہیں ہے گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کا استحصال ہو لوگوں کے حقوق پامال ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ دین اسلام کو جب آپ فالو کرتے ہیں اس کے اوپل عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ابتدار مشقتیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے بعد جو آسانیوں کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی آسانیہ بھی میرے ساتھ ہو سکتی تھی اللہ جلالہ نے تو وعدہ فرمایا ہے اِنَّمْ عَلْ عُسْرِ عُسْرَةِ اِنَّمْ عَلْ عَسْرِ عُسْرَةِ اِنَّمْ عَلْ عَسْرَةِ عُسْرَةِ